اسلام علیکم آج کی وڈیو میں چوزوں پٹھیوں اور بڑی عمر کی مرگیوں کے لیے روشنی کے دورانیے پہ بات ہوگی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے چکنز کی عمر کے حساب سے روشنی کو کس طرح سے منیج کرنا ہے جب بھی ہم روشنی کا دورانیاں پورا نہیں دیتے اور روشنی کے بینہ کسی ضرورت کے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو مرگیوں میں بہت سے مسائل آتے ہیں جیسا کہ مرگیوں کو پرو لیپس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی جب مرگی انڈا دیتی ہے تو اس کا پیچھے سے کچھ حصہ باہر آ جاتا ہے مرگیاں اموات کا شکار ہو جاتی ہیں انڈے کے اوپر خون لگنا شروع ہو جاتا ہے یعنی جب مرگی انڈا دیتی ہے تو اس کے اوپر خون لگا ہوا ہوتا ہے مرگیاں چھوٹے انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں یا انڈوں کی شکل خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے انڈوں کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے مرگیوں کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈبل زردی والے انڈوں کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے چوزے پٹھیوں اور بڑی مرگیوں کے لیے روشنی کا شڑول آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے مرگیاں خوراک ٹھیک طرح سے کیوں نہیں کھاتی یا نشونما کس وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی کیلشیم کی کمی فرشی انڈوں کی تعداد کا بڑھنا مرگیوں کے اندر ایک دوسرے کو کٹنے لڑنے کی آدات کمزور چھلکے والے انڈے خوراک کا زیادہ بڑھ جانا امیون سسٹم کمزور ہو جانا مرگیوں کی اموات میں اضافہ ہو جانا جگر کے مسائل روشنی کا دورانیا شدت اور رنگت ان تینوں چیزوں کا آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے انڈوں سے کم چوزوں کا نکلنا دماغی کمزوری آنکھوں کے مسائل اور مرگیوں کا انڈہ دینے کے بعد خود ہی کھا جانا ان تمام مسائل کا تعلق روشنی کے دورانیا کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ آپ اپنی مرگیوں کو دے رہے ہوتے ہیں اب میں آپ کو جو درست روشنی کا دورانیا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں شروع میں چوزوں کو چوبیس سے بتیس گھنٹے لگتا روشنی دینی ہے آپ نے اس کے بعد مکمل بند کر دینی ہے اور پھر آپ نے تب تک ان کو صرف سورج کی روشنی دینی ہے جب تک ان کا وزن یارہ سو بیس گرام نہ ہو جائے یعنی کہ سورج کی روشنی جتنی دیر بھی رہتی ہے بس یہی روشنی ان کو دینی ہے اور کوئی دوسری لائٹ سورج کی روشنی کے علاوہ ختم ہونے کے بعد ان کو نہیں دینی جب مرگیوں کا وزن یارہ سو بیس گرام ہو جائے تب پانچ منٹ صبح اور پانچ منٹ شام کو روشنی کا اضافہ کرنا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر سورج پانچ بجے تلو ہوتا ہے تو آپ نے چار پچپن پر لائٹ آن کر دینی ہے اور شام کو اگر سات بجے سورج غروب ہوتا ہے تو پانچ منٹ مزید روشنی دینی ہے یعنی کہ پانچ منٹ مسنوعی روشنی دیں گے یعنی کہ سات بج کے پانچ منٹ تک مرگیوں کو روشنی دیں گے مثال کے طور پر اگر سورج کی روشنی ٹوٹل بارہ گھنٹے بنتی ہے تو اس طرح پانچ منٹ صبح اور پانچ منٹ شام کو اضافے کے ساتھ روشنی کا ٹوٹل جو درانیاں ہے وہ بارہ گھنٹے دس منٹ ہو جائے گا اس کے بعد جب مرگیاں تین سے پانچ فیصد انڈے دینا شروع کر دیں تب آپ نے مرگیوں کے لئے روشنی کا جو درانیاں ہے وہ چودہ گھنٹے کرنا ہے مثال کے طور پر اگر آج کل کی دنوں کی بات کی جائے تو آپ نے پانچ بجے لائٹ آن کرنی ہے اور چھ بجے لائٹ آف کر دینی ہے کیونکہ چھ بجے سورج تلو ہوگا اس کے بعد سارا دن سورج کی روشنی چلنے دیں اور شام کو چھ بجے لائٹ دوبارہ آن کریں اور سات بجے آف کر دیں اس طرح چودہ گھنٹے کا روشنی کا درانیاں مکمل ہو جائے گا جب مرگیاں پینتیس سے چالیس ہفتوں کی عمر کی ہو جائیں تب اس طریقہ کار کے تحت مزید آدھا گھنٹہ روشنی میں اضافہ کرنا ہے اس طرح ٹوٹل روشنی کا درانیاں چودہ گھنٹے تیس منٹ ہو جائے گا اس طرح جب مرگیاں پچپن سے ساٹھ ہفتوں کی عمر کی ہو جائیں تو روشنی میں پھر آدھا گھنٹہ اضافہ کریں گے اور روشنی کا درانیاں پندرہ گھنٹے پہ لے کے جائیں گے اس طرح پھر اگر مرگیاں جب تینس سٹھ سے ستر ہفتر کی عمر میں ہو جائیں ساڑھے پندرہ سے سولہ گھنٹے کی روشنی مرگیوں کو دیں گے روشنی کا مرگیوں کی جسمانی صحت انڈوں کی پیداوار سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اس لئے روشنی کا مناسب انتظام ایک کامیاب مرگی فارمر کے لئے انتہائی ضروری ہے اگر آپ مرگبانی کے پیشے سے منسلک ہیں یا آپ نے گریلو پر مانے پر چند مرگیاں رکھی ہیں تو اپنی مرگیوں کے ساتھ کچھ وقت لازمی گزارا کریں مرگیوں کی حرکات اور انڈوں کی پیداوار پر خاص نظر رکھا کریں ایک بات کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے کہ مرگی خانہ میں آپ نے روشنی کے لئے جو بھی بلب یا لائٹ لگائی ہے ان کے درمیان ایک جیسا وقفہ ہونا چاہیے یعنی کہ تمام بلب یا لائٹیں ایک جیسے برابر وقفے کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ مرگی خانہ میں ہر جگہ ایک جیسی برابر روشنی ہو سایادار جگہ نہ ہو ورنہ مرگیاں فرش پر زیادہ انڈے دیں گی جسے انڈے گندے ہوں گے مرگیاں کھڑوں میں سایادار جگہ یا تھوڑی کم روشنی والی جگہ پر انڈہ دینا پسند کرتی ہیں اگر مرگی خانہ میں ایک جیسی برابر روشنی ہو ہر جگہ برابر روشنی جو ہے وہ نہ پڑے تو گندے انڈے فرڈائل انڈوں کا مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا اور مرگیاں خود اپنے انڈے کھانا شروع کر دیں گی چھوٹے چوزوں کو زیادہ روشنی کے ضرورت ہوتی ہے جو کہ چوزوں کو خوراک اور پانی تک رسائی میں مدد دیتی ہے اور جب چوزے پٹھیاں بن جائیں تب ضرورت سے زیادہ روشنی ان کی صحت پر اچھے اثرات نہیں ڈال دی اس لئے بغیر کسی شڑول کے روشنی میں تبدیلی بالکل بھی نہیں کرنی آنکھیں مرگیوں کے جسم کا بہت نازک حصہ ہوتی ہیں خوپڑی پتلی ہونے کی وجہ سے مرگیاں روشنی کی شدت اپنے دواگ میں براہلاست محسوس کرتی ہیں روشنی میں تین بنیادی پہلو ہوتے ہیں جو مرگیوں کی حرکات کو متاثر کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے جی روشنی کی مدت یعنی کہ روشنی کا دورانیاں آپ اپنی مرگیوں کو جتنے بھی گھنٹے روشنی مہیا کرتے ہیں ان کا اثر مرگیوں کی نشنما اور انڈوں کی پیداوار پر پڑتا ہے پٹھیوں کو اچھی پرورش کے لئے قدر کم روشنی درکار ہوتی ہے زیادہ روشنی تب دی جاتی ہے تب جب مرگیاں انڈے دینے شروع کر دیں اور یہاں اگر آپ نے روشنی کم یا بہت زیادہ دی تو مرگیاں انڈوں پر دیر سے آئیں گی یا دیر سے انڈے دینے لگیں گی یا کم مقدار میں انڈے دیں گی انڈوں کے چھلکے بھی کمزور ہوں گے سائز بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور بگڑی شکل کے انڈے ہوں گے اور خوراک کے زیادہ میں بھی اضافہ ہوگا دوسرے نمبر پیاجی آپ نے روشنی میں شدت کی پمائش پہ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے روشنی کی پمائش جو ہے وہ لکس میں کی جاتی ہے اگر روشنی کی کم شدت ہوگی سائیہ در جگہ ہوگی تو مرگیوں کی نشنما بھی ٹھیک نہیں ہوگی اگر روشنی کی شدت زیادہ ہوگی تو مرگیاں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور ایک دوسرے کے ساتھ نوچنے کی جو بری عدات ہیں وہ پڑ جائیں گی امیون سسٹم کنزور ہونے لگ جائے گا جس کی وجہ سے اموات میں بھی اضافہ ہوگا اور اس سے جگر بھی متاثر ہونے لگے گا تیسرے نمبر پیاجی کے بلب کا رنگ کیسا بھی ہو سفید رنگ ہلکی نیلی ہلکی سرخ روشنی والا بلب استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی روشنی میں نشنما بھی اچھی ہوتی ہے میچورٹی کی عمر میں مرگیاں جلدی پہنچ جاتی ہیں مرگیاں کے لیے سورج کی روشنی کے علاوہ آپ بلب لیڈی لائٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں لائٹ یا بلب کے درمیان برابر وقفہ رکھنا ہے روشنی کا زاویہ 180 ڈگری رکھنا ہے برابر وقفہ لازمی رکھنا ہے جو لائٹیں آپ نے لگائی ہیں ان کے درمیان تاکہ ہر جگہ برابر روشنی ہو تاکہ فرشی انڈا زیادہ نہ آئے فرشی انڈا انڈے سے مراد یہ ہے کہ جو مرگیاں کھڑوں سے باہر جو آپ نے دروے یا کوئی کریٹ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ان سے باہر فرش پر انڈا دینا شروع کر دیتی ہیں اسے فرشی انڈا کہتے ہیں چوزوں کو تیس سے پچاس لکس کے درمیان روشنی دیتے ہیں جسے پہلے چوبیس سے بتیس گھنٹے لگتار روشنی دی جاتی ہے اس کے بعد مکمل بند کر دیتے ہیں اور صرف دن کی روشنی دیتے ہیں اگر چوزوں کا وزن ٹھیک نہ آ رہا ہو خوراک صحیح طرح سے نہ کھائیں تو تب آپ نے ایک ہفتے کے لیے یہ بات گوھر سے سنیے گا کہ آپ نے صرف ایک ہفتے کے لیے دو گھنٹے لائٹ آن کرنی ہے اور دو گھنٹے لائٹ آف کرنی ہے اور جب لائٹ آن ہو تو چوزوں کو خوراک اور پانی دیں تاکہ ان کے وزن میں اضافہ ہو سکے کیونکہ وزن چوزوں یا مرگیوں کے لیے ارام کرنے سے ہی آتا ہے جتنی زیادہ چوزے یا مرگیاں ارام کریں گی ان کی جو وزن ہے اتنا زیادہ اچھا آئے گا پٹھیوں کو فراہم ہونے والی روشنی جو ہے وہ دس سے پندرہ لکس کے درمیان ہوتی ہے اور بڑے جو مرگیاں انڈے دینے والی مرگیاں ہوتی ہیں ان کی جو روشنی ہوتی ہے وہ پانچ سے دس لکس کے درمیان ہوتی ہے کیونکہ ان مرگیوں کو روشنی زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ان مرگیوں کے اندر انڈے بننے کا جو پروسس ہے وہ ہونا ہوتا ہے انڈوں کی پروڈکشن کم ہو جائے گی اگر دن کی روشنی تھوڑی سی بھی کم ہو مثال کے طور پر بادل بن جائیں یا بارش والا موسم بن جائیں تو آپ نے مرگیاں کھانا کے اندر لگے ہوئے جو بلب ہے ان کو فوراں اون کر دینا ہے چوزے اور پٹھیوں کو رات کو روشنی صرف تب ہی دینی ہے جب یہ خوراک ٹھیک طرح سے نہ کھا رہے ہو وزن میں کمی ہو تو اس طرح کے چوزے یا پٹھیوں کو الگ کرنا اور دو گھنٹے لائٹ اون اور دو گھنٹے اوف کر کے ان الگ کی ہوئی مرگیوں کو روشنی دینی ہے اور اس دنان ان کو خوراک اور پانی دیں تاکہ یہ بھی باقی فلوک کی طرح صحت مند ہو سکیں صرف اس صورت میں آپ نے چوزوں یا پٹھیوں کو رات کو روشنی دینی ہے ادروائز اگر آپ کا فلوک عمر کے جس بھی حصے میں ہے ان کو فراہم کی جانے والے روشنی میں بغیر کسی شیڈول کے بلکل بھی تبدیلی نہیں کرنی کیونکہ بغیر کسی شیڈول کے روشنی میں تبدیلی جو ہے مرگیوں کی صحت پر بہت برے اثرات ڈالتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو سے کچھ ہے کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ مرگبانی کی پیشے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ